یتیم کے گھر کھانا کھانا کیا حرام ہے یتیم کا مال کھانا حرام ہوتا ہے لیکن اگر یتیم آپ کا خاص رشتدار ہو اور وہاں آپ کا آنا جانا ہو اور جب آپ وہاں جاتے ہو تو وہ آپ کو کھانے کا کہتا ہو تو کیا وہاں جا کر کھانا پینا جائز ہوگا یا حرام ہوگا حسین احمد کوہستان سے دیکھیں یتیم اگر بالغ ہے تو پھر یتیم ہے ہی نہیں بعض دفعہ بالغ کو بھی مجازن یتیم کہہ دیا جاتا ہے جس کے اب با فوت ہو گئے ہیں اگر بالغ ہے پھر تو اس کے گھر کھانا کھانا جائز ہے اگر وہ خوشی سے کھلا رہا ہے لیکن اگر وہ نابالغ بچہ ہے اور آپ کے ساتھ رہتا بھی نہیں ہے اگر رہتا ہے نا تو پھر اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ضرورت کے وقت خلط کر سکتے ہیں کہ اس نے کھلا دیا تو پھر آپ نے اپنے پیسوں سے اس کو کھلا دیا تو حساب برابر ہو جائے گا لیکن اگر وہ الگ رہتا ہے تو پھر وہ اپنے مال سے اگر آپ کو کھلاتا ہے تو آپ کے لئے کھانا جائز نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو نابالغ بچہ ہے نا وہ شریعت میں اپنا مال صدقہ نہیں کر سکتا صدقہ جس کو دے گا تو اس کے لئے لینا حرام ہے تو اور اگر وہ بہت اسرار کر رہا ہے آپ کو کھانا کھلانے پر تو اور آپ کو خطرہ ہے کہ دل ٹروڑ جائے گا کھانا کھائے بغیر ہم گئے تو پھر آپ کھانا کھائیں اور کسی حدیعے کے نام پر اس کو وہ رقم لوٹا دیں اگر وہ یعنی اس کو تو شرم آئی گی لیتے ہوئے تو بعد میں کوئی گفت کی صورت میں لفافہ دے دیں اس کو تاکہ جو آپ نے کھایا ہے اس کا معافضہ اس کو مل جائے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تو خوب سمجھ لیں ہر ایک کے لئے اس کا مال جو ہے وہ حرام ہے اس کے ماں کے لئے بھی حرام ہے باپ تو فوت ہو گیا اس کا ماں کے لئے بھی جب حرام ہے تو اور کسی اور کے لئے کہاں سے جائز ہوگا ہاں ماں بھی اسی نیت سے کھائے سکتی ہے اگر وہ اس کی تربیت میں کہ بھئی کیونکہ ماں خود بھی خرچ کر رہی ہوتی ہے تو ماں باپ کا تو ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا لینی رہے ہوتے جتنا دے رہے ہوتے ہیں لیکن نجنبی آدمی کے لئے پھر ضروری ہے کہ وہ پورا پورا حساب رکھے لہٰذا اگر دیکھا ہے این اسی موقع پہ نہ دیں ورنہ اس کی بیزتی ہوگی کہ میری دعوت کے مجھے قیمت دے رہے ہیں بعد میں اس کو کوئی گفت کی صورت میں دے دیں کہ بھئی یہ میں آپ کو گفت دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کو احساس نہ ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے کھانے کے پیسے واپس کر رہے ہیں